اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مفتی محمد عبدالقیوم حزاری رحمت اللہ علی کے رفیق باوفا دست راس علامہ حافظ محمد عبدالسطار سعیدی رحمت اللہ علی کی تحقیق کے مطابق آپ رحمت اللہ علی انتی شبان المعظم تیرہ سو باون ہجری با مطابق اٹھارہ دسمبر سن انیس سو تینس میں مان سہرہ ہزارہ خیبر پکتونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علی کے خاندان کے بہت سے افراد علم دین اور حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال تھے آپ رحمت اللہ علی کے بچپن کے ابتدائی نو سال نکال کے باقی زندگی کے اکسٹھ برس آپ نے علوم دینیہ کی تعلیم و تعلیم میں بسر فرمائے گویا تقریباً انچاس سال تدریس کی اور ان میں انتیس سال حدیث شریف پڑھائی قرآن پاک اپنے والد ماجیس سے پڑھا ابتدائی تعلیم اپنے چچا حضرت مولانا محبوب الرحمان سے حاصل کی جیندر شریف زلہ گجرات کے علاوہ پاکستان کے متعدد دینی اداروں سے اقتصاب علم کرتے ہوئے انیس سو پچپن میں مرکزی دار العلوم حضب الہناف لاہور سے فارغ التحصیل ہوئے اور انیس سو چھپن میں جامعہ رزویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں محدیث آزم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ سے سند حدیث اور دستار فضیلت حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ اپنی خود نوشت میں رقم تراز ہیں کہ جب ہم جیندر شریف گجرات پاکستان میں زیر تعلیم تھے تو ان دنوں پاکستان کی تحریک عروج پر تھی ہم طلبہ اسپاق سے فراغت کے بعد محلے کی گلیوں میں دوڑتے اور نارے لگاتے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ حضرت مفتی محمد عبدالقیم حضاروی رحمت اللہ علیہ صرف لکھنے کی حد تک نہیں بلکہ فی الحقیقت وہ خدمات دینیا کے تمام شعبہ جات پر ایک آتھارٹی سمجھے جاتے اور اپنی ماہرانہ آرہ سے دوسروں کی رہنمائی بھی فرماتے ان کے تجربات ان کی شخصیت کی طرح اجلے اور شفاف ہوتے اور دین کے کامے پیش آمدہ جملہ مسائب اور پریشانیوں کوخندہ پیشانی سے قبول کرنے کی تلقین فرماتے انہوں نے اپنے ہاتھوں دین و ملت کی آبیاری کی ایسی خوبصورت مثالیں قائم کی اور ایسے تناور درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے کہ آج بھی خدمت دین کرنے والوں کے لئے صاحبان رحمت ہے آپ کو ذاتی طور پر متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں مگر ان کے پاہ استقامت میں کوئی لگزیش ہوا کے نہ ہوئی اور نہ ان کے عزائم پست ہوئے بس ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری جان دین کے کام آ جائے ان کی اسی محنت شاکہ کو دیکھ کر امام اہل سنت غزالی زمان علامہ سید احمد سید شاہ قاظمی رحمت اللہ علیہ ان کی جانت بشارہ کر کے فرماتے کہ یہ ہمارے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہیں ان سے اہل سنت قائم ہیں آپ درس نظامی میں عدیم النظیر مؤلم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے ہر علم اور ہر فن پر آپ کو کامل عبور اور ملکہ حاصل تھا آپ علوم عربی اور اسلامی کی تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے تلامیزہ موتقیدین اور متوصلین کے روحانی باپ مربی اور موسین تھے آپ کے ہزاروں تلامیزہ ملک کو برون ملک میں دینی خدمہ سر انجام دے رہے ہیں آپ نے اردو، عربی، زبان میں درجن علمی اور تحقیقی کتب تصنیف کی جن میں التوصل، العقائد و المسائل اور تاریخ، نجد و حجاز مقالات مفتی آزم زیادہ مشہور ہیں امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے عظیم علمی و فقی شہکار فتاوہ رزویہ کو آپ نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے اس کی عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ کروایا اور دینی و دنیاوی اعتبار سے تبلیغ دین کے حوالے سے رہنمائی فرمائی تاکہ دین کی خدمت کا جذبہ بیدار رہے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اہد کے ایک منفرید اور جامع الکمالات شخصیت تھے آپ کی زندگی اخلاص و عصار، صحیح پہم، جہد مسلسل اور عظم سمیم سے عبارت تھی آپ اپنی اصلاف کے عصار، اخلاص، استقامت و عظیمت، وراء و تقویٰ کا کامل مزر ان کی علمی وراست کے امین تھے آپ رحمت اللہ علیہ ابی دار العلوم حزب الہناف میں درجہ حدیث کے متعلیم تھے کہ جامعہ حنفیہ قصور کے مہتمیم مولانا محمد عبداللہ ایک مدرس کی تلاش میں دار العلوم حزب الہناف تشریف لائے آپ رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عبداللہ کے ساتھ قصور تشریف لے گئے جہاں آپ بائیس اسباق کی تدریس فرماتے رہے تھوڑے عرصے بعد طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ واپس اپنے شہر تشریف لے آئے کچھ عرصے بعد فیصلہ بعد تشریف لے گئے جہاں آپ نے خطابت کے فرائز سرانجام دیئے لیکن آپ کا رجحان امامت اور خطابت کے بجائے تدریس کی طرف زیادہ تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ دور حدیث میں شامل ہو گئے جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر مولانا عبدالغفور مہتمیم جامعہ غوثیہ رزویہ زلہ منڈی پیر محل دار العلوم کے لئے مدرس منتخب کرنے فیصلہ آباد آئے اور جب طلبہ سے آپ کی علمی قابلیت کا علم ہوا تو آپ کو بطور مدرسات لے گئے اس کے بعد مفتی عبدالقیوم ہزاری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لے گئے جہاں آپ نے جامعہ رزویہ میں تدریسی فرائز سرانجام دیئے اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے نگر لاہور میں امامت و خطابت کے فرائز سرانجام دیئے ایسے تو آپ جامعہ نظامی رزویہ کے قیام ہی سے تمام انتظام فرما رہے تھے لیکن جب شیخ الحدیث جامعہ نظامی رزویہ وصال فرما گئے تو جامعہ نظامی رزویہ کے تمام انتظامات مکمل طور پر مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے سپرد ہو گئے سن انیس سو ساٹھ میں سنی مدارس کی ایک تنظیم قائم کی گئی جس کا مرکز دفتر پنجاب میں بنایا گیا تمام علماء کرام کی رائے کے بعد آپ کو اس تنظیم کا صدر مقرر کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے شب و روز جید و جہد کے بعد جامعہ نظامی رزویہ میں چودہ زیل حجہ تیرہ سو تیرانوے ہجری با مطابق نو جنوری سن انیس سو چوہتر میں بروز بودھ ملک کے چاروں صوبوں اور کشمیر کے سنی مدارس کا کنونشن بلایا اور علماء کرام کے اس جمعہ غفیر میں آپ کو نازیم عالی مقرر کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے چار صاحب زادے محمد سعید محمد عبد المصطفی محمد عبد المجتبہ اور محمد عبد المرتضی ہیں اور چار صاحب زادیاں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے چاروں صاحب زادے دین و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں آپ سے سینکڑ و طلبہ نے اقتصاب فیض کیا تہم آپ کے مشہور تلامیزہ کے نام یہ ہیں مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد شریف ہزاروی مولانا سعید مزمیل حسین شاہ مولانا محمد صدیق مفتی عدیت اللہ صاحب مفتی محمد منیب الرحمان مفتی آزم پاکستان اور مولانا احسان اللہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ شامل ہیں آپ پر انداز تربیت حکیمانہ بھی تھا لیکن اس کے ساتھ وہ سیکھنے والوں کو ان کی خصوصیات کا بھی بتاتے تھے مفتی عبدالقیم ہزاروی بلاج شبہ ایک دائی اور مبلغ نہیں تھے بلکہ ایک مکمل شخصیت تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی دو عظیم یادگارے بھی ہیں جامعہ نظامی رزویہ لاہور شیخ پورا کمپلیکس تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ان دونوں اداروں کی تعمیر و ترقی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دیندات ایک کیا آپ ہمیشہ ادارے میں ہی مجود رہتے اور ہر کسی کے مسائل حل فرماتے آخر کار ستائش جمادی العاخر چودہ سو چوبیس ہجری با مطابق چھبیس اگست سن دو ہزار تین بروز منگل بعد نماز مغرب اچانک حرکت کلبند ہو جانے کے سبب اپنے رب کے حضور پیش ہوئے قائد ملت اسلامیہ علام شاہ احمد نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ کی امامت میں ان کی نمازیں جنازہ ادا کی گئی کہا جاتا ہے کہ لہور کی تاریخ میں حضرت غازی علم الدین شہد رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ سب سے بڑا جنازہ تھا جامعہ نظامی شیخ پورا میں قائم جامعہ مسجد رضا کی بائیں جانب آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی دعا ہے اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین موسیقی